اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم اللہم ربی زدنی علمہ ربی زدنی علمہ ربی زدنی عمالہ آج ہم بات کریں گے میں بندے کی کب مرتی ہیں یہ میں کہتے ہیں انا کو غرور تکبر میں بڑی چیز ہوں میں بڑا غرور میں چودری ہوں اپنی کبھی ذات پر فخر کرتا ہے کبھی برادری پر فخر کرتا ہے کبھی اپنے علم ہونے پر فخر کرتا ہے کبھی اپنے آپ کی بزرگی پر فخر کرتا ہے کبھی اپنے علم پر فخر کرتا ہے کبھی کہتے ہیں میرے جیسے اے ہی کوئی نہیں میں میں ہوں اللہ کو سب سے زیادہ ناپسند دیدہ جملہ یہ ہے دنیا میں سب سے پہلا گناہ نہ شرک تھا نہ کوئی گناہ زنا شراب جوا کوئی گناہ پہلا نہیں تھا دنیا کا سب سے پہلا گناہ جو تھا وہ انا کا گناہ تھا جو شیطان نے کیا تھا انا خیر میں اس سے بہتر ہوں جب اس اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ سجدہ کار آدم کو میرے اس برگزیدہ خلیفہ کے آگے جھک جا سب فرشتوں نے سر تسلیم خم کر دیا خدا کی بارگاہ میں کہ اللہ کا یہ تلسم ہے اس بت کے اندر اس میں اللہ ذات لگا ہوا ہے سب جھک گئے ایک اپنے غرور میں رہا کہتا ہے انا میں بڑا پڑا لکھا ہوں میں بڑا عبادت گزار اور مولیم الملائکہ میرا جوڑی کوئی نہیں ہے انا یہ پہلا جملہ تھا جو شیطان نے کہا اللہ رب العزت نے اس کو اپنے دربار سے نکال دیا فخرج نکل جائے میرے دربار سے اور قیامت تک کے لئے اس کو مردودوں میں شامل کر دیا اتنا ناپاک یہ جملہ ہے جو آج ہر ہر تقریبا بندے کے اندر یہ جملہ موجود ہے کسی کو اپنے خاندان پر فخر ہے غرور کرتا ہے اور کسی کو اپنے علم پر غرور ہے اور کوئی اپنے اس اہمکانہ بزرگی پر غرور اور تکبر کرتا ہے جبکہ نبی پاک رحمت عالم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالی نے جو نبوت میں مقام اتا فرمایا وہ آجزی اور انکساری کا مرتبار مقام ہے جس کے بارے میں رسول پاک نے فرمایا الفقر فخری والفقر منی لوگو فقر میرا فخر ہے یعنی آجزی یہ مجھ سے ہے نبی پاک کو جو چیز اللہ تعالی نے بطور گفت عطا فرمائی ان کی نبوت کو اور چار چاند لگانے کے لئے وہ رسول پاک کی آجزی رسول پاک کا انکسار تھا ان کا فقر تھا اب اللہ کو جو ناپسند دیدہ الفاظ ہے سننے پھر دوبارہ وہ غرور کا تکبر کا اور میں کا ہے اللہ کی بارگاہ میں جو میں کہے اللہ اس کو نکال دیتا ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو چیز کو پسند فرمایا وہ آجزی اور انکساری ہے اور میں نے استعمال فرمایا بلکہ اپنے آپ کو ہمیشہ رسول پاک نے آجز لوگوں میں رکھا کہ میں آجز اللہ کے در کا فقیر ہوں اللہ اکبر یہ نبی محترم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آجزی ہے جو پوری پوری ورڈ کا پوری کائنات کا بادشاہ ہے اب ان کی آجزی اور فقیری کا یہ آل ہے کہ ان میں میں نہیں پائی جاتی تھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آپ کو لا الہ نفی اثبات میں سب سے پہلے اللہ میں نہیں ہوں لا الہ کوئی نہیں ہے اللہ یہ پہلے نعرہ لگانے والا کون ہے محمد اپنی نفی کر کے اللہ کا ثبات کرنے والا پوری کائنات میں سب سے بڑی نفی جس نے کیے وہ محمد عربی کی ذات مقدس ہے کہ جس نے اپنی میں مار کے بتایا لوگو خاندان بھی بنو حاشم کا ہے نبیوں کا سردار بھی ہوں آجزی کا یہ عالم ہے کہ کئی کئی دن بھوکے رہتے تھے صحابہ نے نہیں کھایا تو میں نے بھی کھانا نہیں کھانا کپڑوں پر پیوند لگی ہوتی تھی آجزی کا یہ عالم تھا کہ صحابہ میں ایسے بیٹھے ہوتے تھے کہ بہر سے آنے والے کو پتہ نہیں چلتا تھا کہ ان میں نبی پاک صحابہ لولاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایسے ان میں گھل مل کر برابر بیٹھا کرتے تھے یہ آجزی اور انکساری کا عالم تھا کہ زمین پر چٹائی پر سو جایا کرتے تھے یہ نہیں کہا کہ میں نبیوں کا سردار ہوں میرے لئے بڑی مسند لگائی جائے نہ اللہ کے رسول نے ہمیشہ آجزی کو پسند فرمایا انکساری کو پسند فرمایا بلکہ حدیث شریف فرما دی اور ایک ایسی حدیث بھی موجود ہے رسول خدا جب عرش مولا پر اللہ رب العزت سے ملنے کے لئے گئے اللہ پاک نے فرمایا حبیب میرے لئے کیا لے کر آئے ہو کملی والے فرمایا مولا میں وہ لے کر آیا ہوں جو تیرے پاس بھی نہیں ہے اللہ اکبر اللہ فرماتے کیا میرے پاس نہیں ہے تو رسول پاک نے فرمایا اللہ میں تیری بارگاہ میں آجزی لے کر آیا ہوں ان کا ساری لے کر آیا ہوں تیری بارگاہ میں آجزی نہیں کیونکہ تم متقبر ہے ارے غرور تکبر تجھے ججتا ہے سجتا ہے یہ تیری شان ہے کہ تم خدا بزرگ برتر ہے پر میں محمد تیری بارگاہ میں آجزی لے کر آیا ہوں میرے بھائیو آج زی سے بڑا توفہ کوئی نہیں اور آج زی سے بڑا مرتبہ کوئی نہیں اور میں مارنے سے بڑی عبادت کوئی نہیں شیطان نے ستر بہتر ہزار بیت المامور جو آسمان پر فرشتوں کا کعبہ ہے اس کا تواف کیا تھا حج کیا تھا علم اتنا تھا کہ استاذ الملائکہ مولیم الملائکہ جبرائیل و میکائل و اسرافیل و اسرائیل تمام فرشتوں کو جو درس دیا کرتا تھا کسی آسمان پر نام عباد تھا شیطان کا کسی آسمان پر زہد کسی آسمان پر عالم کسی آسمان پر وہ ساجد اسی طرح ساتوں آسمانوں پر اس کے نام تھے اتنا عبادت گزار علم رکھنے والا گمراہ ہوا ایک وجہ سے کہتا ہے میں بہتر ہوں آج تے میں ماشاءاللہ میں میں یہ سوشل میڈیا کھول لو ہار بندہ کہندہ میرے تو بڑا عالم ہی کوئی نہیں دوجہ کہندہ میرے تو بڑا بیری کوئی نہیں اور منو سنو باقی سارے چوٹ مار دینے میں ہی جنت چی جانا تو میرے منہ نہ لینے جنت چی جانا باقی سارے دوزگی نے ایک دوسرے کے ساتھ ایسی جنگ لگائی ہوئی ہے کہ ہمیں بار سے کافروں کی جنگ کی ضرورت نہیں ہے ہمیں ضرورت نہیں ہے کیونکہ غیر مذہب ہم پر حملہ کرے ہم کافی ہیں ایک دوسرے پر حملہ کرنے کے لیے آج مجھے بڑا دکھ ہوتا ہے جو لوگ ٹیلی ویزن پر بیٹھ کر یوٹیوب پر بیٹھ کر خدا کے اولیاء اور برگزیدہ لوگوں پر بولتے ہیں ان کی کرامات کو جھوٹی کرنے کی اپنی پلید ساشے کرتے ہیں پلین بناتے ہیں دنیا میں اتنا ظلم ہو رہا ہے اس پر کوئی تقریر نہیں کرنے آئے دن دیکھ رہے ہیں کسی علاقے میں کوئی خودکشییں کر رہا ہے کوئی غربت کی وجہ سے کوئی پریشانیوں کی وجہ سے کسی علاقے میں چودری لوگوں پر ظلم کر رہا ہے ظلم و ستم کا ایک ایسا بزار گرم ہے پاکستان میں اور ان کو شرم نہیں آتی ان کو صرف ایک کام ہے ہم اپنی دکانداری چمکائیں لوگوں کو گمراہ کریں اولیاء اللہ پر زبان دراز کریں اور لوگوں کو بتتمیز بنائیں اسی وجہ سے آج پاکستان میں وبان آ گیا عذاب آ گیا ہے اور کسی وجہ سے یہ عذاب نہیں ہے یہ میری باتیں سن لیں پاکستان میں عذاب آنے کی وجہ یہ ہے پاکستان میں جن علماء کو چاہیے تھا ہمارے پاکستان پاکو ہند کے اولیاء اللہ کی شان و عظمت بیان کرتے کہ جن کے صدقے سے آج اس ہندوستان و پاکستان کو اللہ نے اسلام کا قلعہ بنایا ہوا ہے پاکستان کو آج جن ہستیوں کی تعریفیں کرنی چاہیے تھیں انہوں نے ان ہستیوں پر لانتان کی اور ان ہستیوں کی غستاخنیاں کی اور ان کو برا بھلا کہہ کر اپنی بیاقبت خراب کی لوگوں کی بیاقبت خراب کر رہے ہیں آج پاکستان پر عذاب آنے کی اور کوئی وجہ نہیں ہے ایک ہی وجہ ہے یہ جو ہمارے بنے ہیں کہتے ہیں ہم دین دینے والے ہیں ہم سے سیکھیں علمی کتابی باتیں یہ لوگوں نے غستاخنیاں کر کر کے اور لوگوں کی زبانیں لمبی کر کے خود بھی جہنم کا اندر بان رہے ہیں اور لوگوں کو بھی جہنم کا اندر بنا رہے ہیں یہ میں ہے یہ ہے میں اس کو مارنا چاہیے تھا مولا علی شہر خدا فرماتے ہیں جس بندے نے کہا میں یعنی میں اچھا ہوں اس کے برا ہونے کے لیے یہ کافی ہے کہ اس نے کہا دیا میں اچھا ہوں یعنی اپنے آپ کو آپ ہی اچھا کہی جاتے ہیں کہتے ہیں ہم ہی جنت میں جائیں گے باقی سارے وعدہ کیدہ لوگ ہیں مولا علی کی نظر میں فرماتے ہیں وہ بندہ اپنے کہنے پر خود ہی وہ بندہ جہنمی ہے وہ بندہ برا ہے میں ہی نہیں مری میں مرے گی تو کسی کو برا ہی نہیں کہے گا کہے گا جی میرے تو بڑھاتے برا ہی کوئی نہیں اپنے آپ میں عیب نکالے گا اپنے آپ کے نقصے سیدھے کرے گا حضرت عیسیٰ مسیح نے انجیل میں ارشاد فرمایا آپ بائبل میں فرماتے ہیں تو لوگوں کی آنکھ کا تنکہ تو دیکھتا ہے اپنے بھائی کی آنکھ کا تنکہ تو دیکھتا ہے پر اپنی آنکھ کا شہتیر سیدھا نہیں کرتا اور تیری آنکھ ہی میں تو شہتیر ہے اپنے اپنوں سیدھانے کی اطار اولیاء اللہ کے خلاف باتیں کر کے صرف کیا ہے اپنے نفس کا مزہ اور لوگوں میں عزت کمانا پیسہ کمانا اور میرے بھائیوں یہ زندگی ہمیشہ کی نہیں ہے مر جانا ہے قیامت کے دن اولیاء اللہ کو اور اللہ کو اس کے رسول کو خدا بزرگ کو مو دکھانا ہے ارے عزت کریں گے تو عزت ملے گی یاد رکھیں جو عزت کرے گا ہم بھی اس کی عزت کریں گے عزت اور عزت کرتا ہی وہ ہے جس کو اللہ نے عزت دی ہو یہ تو نبی پاکی حدیث عزت وہ دے سکتا ہے جس کے پاس خود عزت ہو اور جس کے پاس آپ ہی عزت نہیں اس نے عزت کہاں سے دینی ہے اولیاء اللہ کو عزت وہ ہی دے گا جس کے پاس آپ عزت ہے تو میرے بھائیوں پھر میں بتا دوں اولیاء اللہ وہ ہوتے ہیں فقراء صوفیاء ولی اللہ وہ ہوتے ہیں کہ جو سب سے پہلا جو کام کرتے ہیں اپنی میں مارتے ہیں کہتے ہیں میں ہے ہی نہیں اپنی میں کو ختم کر دیتے ہیں آجزی انکساری کا پیکر بن جاتے ہیں اٹھائیں مولا علی کی ذات مبارک دنیا کو تین طلاقیں دے دیں اور کبھی کونیں کھوڑ رہیں گھر میں چٹائی پر بیٹھتے ہیں یہ آجزی کا عالم ہے اٹھائیں ہستیں غوثِ عاظم سید عبدالقادر جیلانی کی رئیس خاندان کے ہیں بغداد کے ابو سالحہ جنگی کے بیٹے آجزی کا یہ عالم ہے کہ دن رات اپنے مریدوں کے ساتھ مل کر دین و تبلیغ اور روحانیت اور تصوف کا کام کر رہے ہیں داتا صاحب کی زندگی لے لے اگر میرے مرشد سلطان اللہ رفین سخی سلطان باہو کی زندگی پڑے ارے اللہ اکبر یہ وہ ولی اللہ ہے جس نے آجزی کا یہ پیکر تھا کہ آپ کے والد حضرت بازید محمد جو وزیر خوراک تھے اس زمانے کے بادشاہ تھے انہوں نے بارہ سو مربع دیا ہوا تھا سلطان اللہ رفین کے گھرانے کو اور سلطان اللہ رفین کو فکر بھی نہیں تھی گھر سے نکلے اللہ کے دین کی خدمت کرتے لوگوں کو اسلام قبول کرتے اور دن رات پیتل دورے کیے بیٹھے نہیں جہاں جاتے تھے فیض دے کر آتے تھے اور لوگوں کو علیہ اللہ کی طرف اور اللہ کے مشن جو علیہ کا مشن تھا اللہ کی طرف لے جانا ففر رویل اللہ اللہ کی طرف سب کو لے کر آتے تھے یہ تھا وہ علیہ اللہ جنہوں نے اپنی میں مار کے میں ماری تو علیہ بنا یہ نکتہ یاد کر لے آپ سب جس بندے میں میں ہے نا کہ میں بڑی چیز جان لے وہ بندہ ہی بدبخت بندہ ہے اور وہ شیطان کے رستے پر ہیں علیہ اللہ کے جو رستہ ہے اس میں میں نہیں ہوتی اس میں آجزی اور انکساری ہوتی ہے اور یہ ایسی بات ہے جو میں کا جملہ بھی نہیں کہتے حضرت یہ کوٹ مٹھن شریف والے حضرت غلام فرید رحمت اللہ لے آپ کے پاس ایک غیر مسلک بندہ چلا گیا ان کو پتا چلا کیونکہ حضرت غلام فرید جو تھے یہ میں کا لفظ استعمال نہیں کرتے تھے میں نہیں کہتے تھے ہم کہتے تھے ساکوں کہتے تھے میں نہیں کہتے تھے تو وہ بندہ آگیا کہنے لگا میں نے ان کے موں سے میں نکلوانا ہے کسی طریقے سے بھی غلام فرید سا میں کہہ دیں اب وہ بڑا شعار اور چلاک ہو کر آپ کے دربار پر گیا آپ کے ملنے کے لیے گیا آپ اپنے مریدوں میں بیٹھے تھے سلام لی کہنے لگا حضرت ایک سوال کرنے آیا ہوں فرمایا وہاں کرو کہنے لگا حضرت بتائی یہ کہ شیطان نے وہ کون سا جملہ کا تھا جس سے وہ مردود ہو گیا اب قرآن میں آیا شیطان نے کہا تھا نا خیر میں بہتر ہوں اور اس کی جے سازج تھی کہ میں اس ولی کے موں سے میں نکلوانگا یہ میں نہیں کہتے تو یہ میں تو کہنا پڑے گا غلام فرید کورٹ مٹھن شریف والے وہ سچے ولی تھے جن کا باطن زندہ روشن زمیر لطائف بیدار اللہ کے ولی باطن دیکھ لیا فرمانے جو بندہ یہ زمانے آیا ہے بدبخت ازلی عبدی بدبخت ہے یہ بندہ جو ولی کو زمانے آیا ہے وہ بندہ نے جب سوال کیا تو حضرت غلام فرید فرمانے لگے کہ ابھی نماز کا وقت ہے نماز پڑھ لیں اس کے بعد سوال کا جواب دیتے کہ تھا ٹھیک ہے جی نماز ہو گئی اب نماز کا وقت اس نے پھر سوال کر دیا حضرت وہ میں نے پوچھا تھا شیطان کس بات سے مردود ہوا تھا فرمانے جار ابھی ذکر کریں گے ذکر کے بعد جواب دیتے ہیں اب ذکر شروع ہو گیا اب ذکر کرنے کے بعد جب دعا کی گئی اس کے بعد اس نے پھر سوال کر دیا فرمانے جار ابھی مریدوں کا راشعہ میں بتاتا ہوں اب مریدین بھی آنا شروع ہو گئے دھڑا دھڑ اس نے کہا یار پتہ نہیں کب میرا جواب دیں گے اچانک حضرت غلام فرید صاحب بولے فرمائے وہ کون بندہ ہے کہ جس نے سوال کیا تھا شیطان کس بات سے مردود ہوا اعلانتی ہوا ہے وہ بندہ بولنے لگا کہتا حضرت وہ میں فرمائے اسی میں کی وجہ سے وہ مردود ہو گیا خود نہیں میں کہا فرمائے یہی لفظ تھا جو تُو نے بولا اس وجہ سے یہ مردود ہوا تھا شیطان جو تُو نے آج کہہ دیا کہ میں سوال کی تازی وہ میں ہی کا لفظ بولا تھا تو وہ مردود ملعون ہو گیا تھا یہ اللہ کے ولیوں کے عجیب دہستانیں جو لفظ میں بھی نہیں کہتے اتنی آجزی کے یہ پیکر ہوتے ہیں برکہ امار راکہین ارے جھک جا جھکنے والوں کے ساتھ ارے یہ تو جھکے ہوئے لوگ ہوتے ہیں ہرے کوئی اخلاق اور محبت کا پیکر بن کے کافروں کو سینے لگاتے ہیں کسی کو برا بلا نہیں کہتے اتنی آجزیوں نے انکساری کے پیکر ہوتے ہیں کہ ان کو دیکھ کر اور میں آپ کو ایک اپنے تجربے کی بات بتاؤ یہ فقیر حقیر سائی محبوب بیپیر میں نے الحمدللہ بہت سے علیہ اللہ سے زندگی میں ملاقات کی فقر محمدی ڈھونڈ رہا تھا فقر باہو ڈھونڈ رہا تھا کئی نہیں مل رہا تھا میرے مرشد کامل تب میں ان کا بیعت نہیں تھا حضور کی بلاو کعبہ سیدی با مرشدی فقیر عبد الحمید کامل دیرہ اسماعیل خان نوری دربار کلاچی شریف جو صاحب زیادہ ہیں صاحب عرفان فقیر نور محمد کلاچوی کے جب میں ان سے ملا تو پتا چلا فقر محمدی تو اس کو کہتے ہیں ان کی عادات میں فقر محمدی بولنے میں فقر محمدی لباز میں فقر محمدی اداؤں میں فقر محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کی قسم میں کا لفظ میں نے کبھی ان کی زبان سے نہ سنا اتنے آجزی سیدزادے ہزاروں کتابوں کے مصنف یعنی انہوں نے سیکڑوں کتابیں لکھیں لیکن آجزی کا یہ عالم تھا ہزار بندہ بھی ملنے آیا تو سب سے مل رہے تھے سب کے لئے دعائے خیر کر رہے تھے اللہ کے ولیوں کی یہ نشانی ہے کہ وہ آجزی کے پیکر ہوتے ہیں اب میں نے یہ بات آپ کو بتانے گا میں کب مرتی ہے میں مرتی ہے کسی اللہ والے کے در کا مرید ہونے سے جب آپ کسی کامل مرشد کے مرید ہو جائیں گے اپنے آپ کو اس کے حوالے کر دیں گے مرید ہونے کا مطلب ہے اپنی سوری خواہشات کو ختم کریں ایک بھی اپنا سوال نہیں رکھنا مرشد کی آگے مردے کی طرح اپنے آپ کو پیش کر دینا ہے اور مرشد بامثال غسال غسل دینے والا اور مرید کی مثال مردے کی اب مردے کی اپنی کوئی خواہش نہیں ہوتی مرشد کی بھی ایسے ہی مرید پر توجہ ہو اور مرید کی مرشد کے لئے یہ حال ہو کہ وہ اپنے آپ کو مرشد کے حوالے کر دیں کوئی خواہش اپنی کوئی تمنا نہ رکھے مرشد کے آگے سوال نہ کرے بار بار مرشد سے کوئی مرتبہ نہ مانگے بلکہ بے بس ہو کر اپنے آپ کو مرشد کے حوالے کر دیں یہ پیری مریدی ہے اور یہ طریقات کے راز ہیں اس طرح اپنے آپ کو اللہ والے کے اپنے شیخ کے حوالے کرے گا اللہ کی قسم اس کی نفی ہو جائے گی تب یہ اپنی میں مرے گی کہ میں ویسے بڑا پیڑا بوٹا ہے میں تھے بڑے بندیاں ملے ہیں بڑے لوگوں میں نام نہیں لینا چاہتا میں میں ہی کرتے نظر آئے بس فقرائی ہیں وہ تو تو کرتے ہیں اللہ تو آپ ہی ہے وہ فقراء کی ذات ہے تو اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ آپ کی میں مرے پھر یہ بھی میں آپ کا بات بتا دوں جب میں مر جاتی ہے میں ہی نہیں ہوں پھر اللہ کا اصبات ہوتا ہے اس کی رحمتیں اس سے پہلے نہیں ہوتی یہ بوٹا لگا ہوا ہے اللہ کہتے ہیں اس کو پٹ دیتا کہ میں اس ہم اللہ کا وہاں پر شجرِ توبہ لگا دوں شجرِ نور لگا دوں یہ تب ہوگا جب میں مر جائے گی اتنے آجز ہو جائیں کہ اپنے مرشد کو سب کچھ مانیں مرشد کے برابر کسی مرشد کو نہ مانیں بہت سے لوگوں مجھ سے رابطہ کرتے ہیں جی ہمیں فلاں پیر کا فیض ہے آپ کا بھی فیض لینا چاہتے ہیں ایسے نہیں ہوتا اتنوں کا فیض لے کر پھر میرا فیض بھی لینا چاہتے ہیں ارے خالی جھولی کر کے کہتے ہیں خالی ہے بھر دیں کچھ بھی نہیں عطا کریں پھر کچھ دیا جاتا ہے جب پہلے ہی کہہ دینا ہم وہ بھی کر رہے ہیں ہم یہ عمل بھی کرتے ہیں ہم وہ عمل بھی کرتے ہیں ہم فلانی بھی پڑھائی کرتے ہیں فلان بزروں کا بھی فیض لے رہے ہیں ایسے نہیں پھر مجھ سے کیا لینا ہے آپ نے پھر ہمارے سلطان اللہ روین سے کیا لینا ہے جب کسی فقیر سے اس میں ذات لینا ہو کہتے ہیں حضور کچھ بھی نہیں ہے آپ نے دینا ہے جو بھی ہے آپ نے کرم کرنا ہے کیونکہ آپ کی توجہ سے مہربانی ہونی ہے کیونکہ میں مرے گی اس سے میں مرے گی وہ جو عبادات کی میں تھی جب میرے پاس بہت کچھ ہے اس کو بھی مارنا ہے اگر کچھ لینا چاہتے ہیں تو اپنی نفی کرنا چاہتے ہیں اپنی میں مارنا چاہتے ہیں تو اللہ والوں کے ہو جائیں ان کے مرید ہو جائیں اور اپنی آپ کو شیح کے حوالے کریں اس کے نقشے قدم پر چلائیں ان کے حکم کی بجاوری کریں اپنے جان مار سے مرشد کی خدمت کریں ارے اس کو وہ عزت دے جو اللہ نے اس کو عطا فرمائی ہے کامل مرشد کو یعنی وہ دنیا میں اللہ کا جانشین ہے کامل مرشد رسول پاک کا نائب ہے با آخر پر یہ ہی کہوں گا میں مرتی ہے جب کسی اللہ والا کے ہو جائے جائے اللہ کے ولی کا دامن پکڑ لیں پھر اس کے نقشے قدم پر چلیں اللہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے وَمَا لَيْنَا إِلَّا الْبَلَاؤُ الْمُبِينَ